تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے آپ نے فرمایا جو رات سے خوف آئے کہ وہ اسے پریشان کرے گی کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یعنی کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کے دل میں گھبراہت ہوتی ہے یا دشمن کے ساتھ بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا یعنی دشمن کا خوف ہو جان سے جانے کا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اتنی قیمتی تسبیح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں پہاڑ صدقہ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس تسبیح کا فائدہ اور اثر ہوگا کتنے مختصر سے کلمات ہیں جن میں اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان ہوئی ہے یعنی انسان اس وقت تک ذکر اور ورد کرتا رہے جب تک کہ اس کا دل سکون میں نہ آ جائے ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داریا گبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں پھر اسی طرح دراؤن خواب سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھنے کے لیے پروایا پھر اسی طرح دراؤن خواب سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھنے کو کہا ہے پھر اسی طرح رات کو نین میں گبراہٹ کی دعا یعنی یا نین آئے نہ یا نین کے اندر انسان خوف کھائے یا اسے گبراہٹ شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نین میں گبراہ جایا کرتا تھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا میں رات کو نین میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا ہوں جو مجھے روح الامین نے سکھا ہے یعنی جبریل امین نے کہو بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہایت رحم کرنے والے پھر اسی طرح انسان کو صبح و شام آفیت کی دعا بھی پڑھنی چاہیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاوں میں سے کسی دعا کو چھوڑتے نہیں تھے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمر روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتکا ان اغطال من تحتی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے ایوب پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے یعنی زمین میں دھسنے سے تو یہ وہ خوبصورت دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کہ جن کو پڑھنے سے انسان ہر طرح کے خوف غم اور گبراہت سے آداد ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاوں کو پڑھ سکیں اور ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکاریں تاکہ وہ ہمارے طرف رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ